اندرون شہر چونہ منڈی میں قائم یہ سرکاری سکول 1947 میں قائم ہوا سکول کی نئی امارت کا سنگ بنیاد 2008 میں رکھا گیا سترہ کنال آٹھ ملے پر محیط درسکا میں 700 طالبات کے لیے فینسس کمرے موجود ہیں سکول کی دواہی کا آغاز ملکہ غیر قانونی پلازے کی تعمیر سے ہوا زیر تعمیر غیر قانونی پلازے سے خارج ہونے والا سیورش کا پانی رفتہ رفتہ سکول کی بنیادوں میں جانا شروع ہو گیا ہے جس کے باہر سکول کی امارت طالبات کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے سابق ڈی سیو سجاد امیٹ بھٹا کی جانے سے پلازے کو سیل کرنے کے حکمات کے باوجود پلازے کی تعمیر کا کام دھڑلے سے جاری ہے سکول کی ایڈمیسٹرز فائزہ ارشد نے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کی نئی بلڈنگ کے متاثرہ آٹھ کمروں اور آٹھ واشومز کو مسمار کر کے نئے سیرے سے تعمیر کیا جائے اگر تو یہ within 15 days ان کو میں نے آج کہہ دی ہے اور ان کی ہماری ساتھ commitment ہے جو ہم نے ایڈ دیا تھا اس میں ان کو time دیا تھا کہ آپ نے چھٹیوں کے بیچ بیچ میں پھر تو انشاءاللہ ہمیں کوئی problem نہیں ہے طالبات کے حوالے سے باقی یہ ہے کہ جتنا بھی کام آپ یہ شروع کریں گے ہم لوگوں کو جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے demolش کرنے سے باقی کی بلڈنگ کو کوئی problem نہ ہو سکول کے خصہ حال حصے کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملبے کو چان لاکھ پینسٹھ ہزار روپے میں نیلام کر دیا گیا ہے ٹھیکے دار حاجی محمد لطیف کا کہنا ہے کہ بیس روز میں امارت کے متاثرہ حصے کی مسماری کا کام مکمل کر لیا چاہے گا بلڈنگ بنی تھی گورنمنٹ کا نقصان ہوا اور ہم تقریباً دو سال سے بچی ہیں جو ان کمروں میں بیٹھ بھی نہیں سکتی ہیں اور ایک ہی راستہ ہمارا اندر آنے کا جس سے کسی وقت بھی بلڈنگ گر سکتی ہے اور بچیوں کا آنا جانا اس میں خطرناک تھا تو اس کو گرانا بہت ضروری تھا گورنمنٹ گررس ہائی سکول کشمیری گیٹ چونہ منڈی میں کینٹین اور واش روم سا ہونے کی وجہ سے بھی طالبات کو مسائل کا سامنا ہے جسے فوری حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موسم گرمہ کی تاتیلات کے بعد طالبات اچھے محول میں تعلیم جاری رکھ سکیں کیمرمن رزوان علی کے ساتھ آمرہ عبرار سٹی فاری ٹو